پیارے پیغمبر علیہ السلام مکت المکرمہ کی ایک گلی میں سے گزرے جا رہے ہیں گزر رہے ہیں تو دیکھا ایک غلام جو ہے وہ چکی چلا رہا ہے اور رو رہا ہے چکی چلاتا جاتا ہے روتا جاتا ہے نبی علیہ السلام اس کے پاس رک گئے ارے بھائی کیا بات ہے کیوں روتے ہو کیا دکھ ہے کیا تکلیف ہے چکی چلانا تو کوئی بڑی بات نہیں اس غلام نے روتے روتے کہا کہ اے پیاری صورت والے وہ بھی نہیں جانتا کہ یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں یہ خاتب النبیین ہیں کہلنے گا یہ پیاری صورت والے میں غلام ہوں اور میں حبشی ہوں اور مجھے خریدا گیا تھا بازار میں سے آج میری طبیعت خراب ہے مجھے بخار چڑا ہوا ہے لیکن مالک نے میرے ذمہ داری لگائی کہ یہ گئے ہوں صبح تک پسا ہونا چاہیے اگر یہ گئے ہوں نہیں پیستا ہوں تو صبح کو میرے درے لگیں گے میں اپنی خال بچانے کے لیے اس چکی کو چلا رہا ہوں کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے اسے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا کوئی بات نہیں ہم تمہاری مدد کریں گے ہم مدد کریں گے تمہاری اب نبی علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے وہ غلام سوچتا ہے کہ یہاں سے روز ہزاروں لوگ گزرتے ہیں مجھے روتا ہوا دیکھتے ہیں کچھ پوچھ لیتے ہیں کیوں رو رہا ہے کچھ دو لفظ کہا کہ ہم دردی کے چلے جاتے ہیں ابھی وہ بات مکمل نہیں سوچ پایا کہ پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام واپس تشریف لائے نبی علیہ السلام کے ایک ہاتھ میں تازہ خجورے اور ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے اور وہ خجورے اس غلام کو کھلائیں گرم دودھ پلایا اور اسے کہا کہ رات کا پہلا پہر ہے آپ اپنے بستر میں آرام کرو اس نے سوال کیا کہ میں اگر اپنے بستر میں آرام کروں گا تو پھر یہ چکی کون چلائے گا فرمائے نہیں نہیں تم آرام کرو تمہاری جگہ یہ چکی ہم چلائے گی یہ نبی علیہ السلام ہے غلام سو رہا ہے اور صاحبِ خلقِ عظیم جن کو قرآن نے کہا کہ ان کا اخلاق سب سے عالی ہے یہ خاتبِ نبیین ہیں جن کے سر پر رحمتُ اللی العالمین کا تاج رکھا گیا ہے وہ چکی چلا رہے ہیں صبح تک چکی چلا رہے ہیں آٹا پس گیا سمان تیار کر کے رکھ دیا تشریف لے گئے دوسری شام پھر آئے پھر دیکھا غلام کا بخار اچھا نہیں ہوا پھر دوبارہ اسے وہی خجوریں اور دودھ پلایا گیا پھر اس کو سلایا نبی علیہ السلام نے تین دن تک چکی چلائی غلام جب تندرست ہو گیا نبی علیہ السلام نے اجازت چاہی کہ اب میں چلتا ہوں پھر کبھی ملیں گے کہنے لگائے پیاری صورت والو اپنا نام تو بتاؤ فرمایا میں وہی محمد الرسول اللہ اللہ کا سچا نبی فرمایا ہاں میں نے اپنے مالکان سے سنا ہے امیہ سے سنا ہے آپ کے بارے میں نعجب اللہ وہ آپ کی برائیاں کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ محمد الرسول اللہ سے اگر مل لوگے تو انہی کے ہو جاؤگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ کو دیکھ لیا آپ سے مل لیا آپ کے اخلاق دیکھ لیے اور آج اس غلام کا نام لینا ہم اپنے لئے عزت کی بات سمجھ دے کون محزن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور جیزن مکہ فتح ہوا نبی علیہ السلام کھانے کعبہ کے سامنے سین میں کھڑے اور نماز کا وقت ہو گیا شہزادے ساتھ میں کھڑے مولا علی کرم اللہ وجہ امیر المومنین مسلمانوں کا پہلا خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عثمان زنو رین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر شخصیت جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے بغیر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے جن کا درجہ اتنا بلند کیا گیا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جرنیل بڑے بڑے چودری اور مکہ کے موجودہ گورنر حیث سفیان رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے اب نماز کا وقت ہو گیا ظاہر سی بات ہے آزان دی جائے گی نبی علیہ السلام ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں وہ جس کو چاہ رہے ہیں آزان کے لیے وہ نظر نہیں آرہا تو پیغمبر آزم علیہ السلام نے آواز لگائی وہ فرمایا میرا بلال کہاں ہے کون بلال بلال حفشی ہے بلال کالا ہے بلال غریب ہے بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں بلال مظلوم ہے بلال کی ذات برادری بہت اوچھی نہیں ہے اب جب نبی علیہ السلام نے کہا نا بلال کہاں ہے وہ تو سب سے پیچھے کڑے ہوئے کیونکہ غلام تھے فرمایا جب میرے تک پیغام پہنچا میں تو کاب نے لگا کہ اس غلام کی اس عظیم الشان فتح کے موقع پر اس غلام کی کیا ضرورت پیش آگئی خرماتے میں کابتا کابتا آگے پہنچا اس دوران جب وہ آ رہے ہیں چل کے نبی علیہ السلام کے پاس اس دوران کسی ایک صحابی نے اچانک سے بڑی دھیمی آواز سے بڑے عدب کے ساتھ پیغمبر آزم علیہ السلام کو ایک مشورہ دیا انہوں نے کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلال کو عظام دینے کے لئے بلا رہے ہیں اور مکہ میں تو ذات اور برادری پھسی ہوئی تھی وہاں تو اچ نیچ پھسی ہوئی تھی مکہت المکرمہ میں بلا رہے ہیں عظام دینے کے لئے کہ جو یہ بڑے بڑے چودری ہیں جو آج جنگ ہار گئے جن کو آپ نے امان دے دی ہے لیکن ان کی برادریاں بڑی طاقتور ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر بلال کو عظام دینے کے لئے آگے بڑھائیں گے تو ان کی جو رہی صحیح ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی نبی علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو نرازگی سے ان کی طرف دیکھا نرازگی سے دیکھا ان کی طرف فرمایا آج تو یہ بات کہی دوبارہ نہیں کہنا آج کہا ہے دوبارہ یہ لفظ نہ آئے زبان پر جب میرے نام پر مار کھانی ہو جب کھالو دھڑوانی ہو جب دفتے ہوئے انگاروں پر لیکھ رہا ہو جب گلے میں رسی ڈال کے کھجنے کی بات آئے جب چھاتی کے اوپر منو پتھر ڈال دیے جائیں تو وہ میرا بلال ہو آج جب اللہ نے عزتیں عطا فرما دی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بلال کے علاوہ کوئی آزان دے گا فرمایا آج کھانا کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اگر کوئی آزان دے گا تو میرا بلال دے گا رسی اللہ اور پھر اس زمین و آسمان نے دیکھا وہ منظر اس زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا ہے سیدنا بلال رسی اللہ تعالیٰ ان کو فرمایا نبی علیہ السلام نے بلال چل کھانا کعبہ کی چھت پر چڑھ جا آپ سب نے عمرہ کیا ہوگا یا حج کیا ہوگا جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کو لے جائے وہاں پر اللہ نبی علیہ السلام کے روزے کی حاضری عطا فرما دے تو وہ جو کالے رنگ کا کمرہ بنا ہوا ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کا گھر کہتے ہیں جس پر کالا گلاب چڑھا رکھا ہے وہ کھانا کعبہ ہے اس کے چاروں طرف جو برامدے ہیں اس کو مسجد حرام کہتے ہیں نماز کھا ہوتی ہے امام کھا گھڑا ہوتا ہے کھانا کعبہ کے سامنے آزان کھا ہوتی ہے اب مسجد حرام میں ہوتی ہیں اور سعیدہ بلال کو کہا آزان دینے کے لئے کہا بلال کو کہا کہا آزان دینے کے لئے کھانا کعبہ کی چھت پر کس کی چھت پر کھانا کعبہ کی چھت پر ہم جس دروا سے جائیں گے باب فاد سے جائیں باب عبدالعزیز سے جائیں جس طرف سے ہم کھانا کعبہ کی طرف جائیں گے کعبے کی وہ دیوار قبلے کا درجہ رکھتی ہے کعبے کی چار دیواریں ہیں نا آپ جس طرف سے انٹر کریں گے جو دیوار سامنے آگئی وہ قبلے کا درجہ رکھتی ہے اس کی طرف مونک کیجئے اور نماز کی نیت باندھ لیجئے اب بلال کو محمد الرسول اللہ نے فرمایا بلال چل کھانے کعبہ کی چھت پر چڑ جیا بلال خود لکھتے ہیں زندگی کے آخری ایام میں خود فرماتے تھے فرمایا کہ جب دمشق میں تھے فرمایا جب میرے نبی علیہ السلام نے کہا بلال کھانے کعبہ کی چھت پر آپ آزام دیں گے بلال کہتے ہیں میں نے کھانے کعبہ کے گلاب کو پکڑا اور میں اس کے اوپر چڑنے کے لیے جب اپنے پاؤں پھسا کے اس کی مندیر کو پکڑ رہا تھا تو میں رو رہا تھا میرے آسو جاری تھے میرے جسم پر لرزہ تاری تھا اور میرا دل بار بار مجھ سے ایک سوال کرتا تھا اے بلال تو کالی ماں کا بیٹا ہے تو غلام ہے تو حبشی ہے کل تک کھانے کعبہ کے باہر کے دروازے پر جو معجید حرم کا دروازہ ہے اگر تُو نے کبھی اس میں بھی پیر رکھ دیا تو امیہ نے تجھے بہت مارا ابو جہل نے مارا اتباہ نے مارا وہ کہتے تھے تُو کالا ہے تُو کیسے بیت اللہ میں آسکتا ہے تجھے کوئی حق نہیں اس گھر کا تواف کرنے کا بلال کو وہ منظر یاد آنے لگے کہ کل تک تو میرے پر ظلم ہوتا تھا تشدد ہوتا تھا یہ بلال آج کیا ہو گیا یہ آج کیا نئی بات ہو گئی کہ سارے مکہ والے نیچے کڑے ہیں اور تُو کھانے کعبہ کی چھت پر جا رہا ہے لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نا تو سیدنا بلال کہتے ہیں کہ میرے دل کو جب میں نے یہ پوچھا نا کہ کل تک تو بیت اللہ میں گھسنے نہیں دیتے تھے اور آج تیرے ساتھ یہ کیا بن گئی کیونکہ نبی علیہ السلام کے تربیت یہ ہفتہ ہے نا فوراں ان کے دل نے ہی جواب دیا فرمایا بلال یہ محمد الرسول اللہ سے وفاداری کا نتیجہ ہے یہ محمد الرسول اللہ سے عشق کا نتیجہ ہے کہ آج سارے مکہ والے نیچے کھڑے ہیں اور تُو بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہے اب سیدنا بلال ازی اللہ تعالی انہیں جس بات کے لیے یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں انہوں نے کھانے کعبہ کی چھت پر چڑھ کے جو کام کیا ہے نا ہمارے ماباب ان پر نسار قیامت تک آنے والی نسلیں ان کے اوپر نسار جو بلال کر گئے کیا کیا سیدنا بلال جب کھانے کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے ابھی میں آپ کو بتا گیا ٹاؤں کہ آپ جس طرف سے داکھل ہوں گے کعبے کی جو دیوار نظر آئے وہی قبلہ ہے آپ فرماتے ہیں جب میں کھانے کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا میرے دل نے مجھ سے پوچھا بلال آئی تو تم بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گئے ہو اب کعبہ کدھر ہے کعبہ کس طرف ہے اب کعبہ تو ان چار دیواروں کو اہمیت حاصل ہے جس جانب سے آوگے ان کی طرف مو کر کے نماز پڑھوگے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہا آزان دے میں مدینہ میں آزانیں دیتا آیا ہوں لیکن مدینہ سے جب آزان دیتا تھا بیت اللہ کی طرف مو کر کے آزان دیتا تھا جنگِ بہدر میں جب آزان دی بیت اللہ کی طرف مو کر کے دی جرموک میں آزان دی بیت اللہ کی طرف مو کر کے دی کہتا آئی تو میرے نبی نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے کھانے کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا اب تو کعبہ کدھر ہے اب قبلہ کون ہے نبی علیہ السلام کا تربیت یافتہ یہ صحابی ہے پھر بھی دیر نہیں لگائی دیر نہیں لگائی کیونکہ نبی کا حکم ہے کہ آزان دینی ہے فورم دل میں فیصلہ کر لیا آزان دینے کے لیے ایک انگلی کان میں اور اپنا چہرہ اور اپنی شہادت کی انگلی کھانے کعبہ کے سین میں جس طرف محمد الرسول اللہ کھڑے ہیں اس طرف اپنا چہرہ کیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ کعبہ کا اگر کوئی کعبہ ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے